آپ دیکھ رہے ہیں نقمہ احیاء چینل اور میں ہوں حافظ محمد عبار رمضان ٹرانس میشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بی لائکل کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آج کا سلسلہ تلاوت قرآن و جیسے شروع کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضخاء واللیل اذا سجأ ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خیر وللآخرة خیر لک من المولا ولسوف يعطيك ربك فتانطا ولسوف يعطيك ربك فتانطا بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لک من المولا وللآخرة خیر لک من المولا وللآخرة خیر لک من المولا اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا اگلا سلسلہ تھوڑی دیر بہت شروع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نغمہ حجات چینل بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی کشفت جا فی جمالی بلغ العلا بکمالی کشفت جا فی جمالی حسونت جمیر خصالی صلو علیہ وآلہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ کے دعا نہیں بلغ العلا بکمالی کشفت جا فی جمالی حسونت جمیر خصالی صلو علیہ وآلہی اور کرو تیرے نام پہ جا فی دہا کرو تیرے نام پہ جا فی دہا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہی میں نصار تیرے کلام پہ ملیوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بایاں ہے جس کا بایاں نہیں صلو علیہ وآلہی اور بخدا خدا کا یہی گھتر نہیں اور کوئی مفر مقر ملیوں تو کس کو زبا خدا یہی گھتر نہیں اور کوئی مفر مقر جو پہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی اور کرو مت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار آئے نہ نہیں سلو علیہ وآلہی اور سرلا مکہ سے طلب ہوئی جو ملتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال ہی کشفت جا بجمال ہی حسونت جمیع قصال ہی صلو علیہ وآلہی پھر شہید ہو جائے اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا اگلا سلسلہ تھوڑی دیر با شروع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نغمہ حجہ چینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید ابن ارقام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه رواہ ترمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں محبوب اور دوست ہوں اس کا علی محبوب اور دوست ہے دوستو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار فضائل حاصل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں رہے اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور ایک مرتبہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات کروائی یعنی دو دو صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تأخی فی الدنیا والآخرہ علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں اور ایک جگہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ اکرام سے تمام احل بیعت کے افراد سے دلی محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے اور ہمیشہ انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ انہی کے نقش قدم پر چلنے سے صحابہ کے نقش قدم احل بیعت کے نقش قدم پر چلنے سے ہی اللہ رب العزت نے راہ نجات رکھی ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے ان سے بہت محبت کریں چونکہ کل ہم بات کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کامل مومن و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سے بریکہ اگلا سلسلہ تھوڑی دیر با شروع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نقمہ حجات چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنع علاب النار لا الہ الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین رب رحمهما کما رب عیانی صغیرا رب رحمهما کما رب عیانی صغیرا رب رحمهما کما رب عیانی صغیرا اللہم انا سألك علما نافعا ورزق واسعا وشفا من كل دا اللہم اخفینا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عن سباب اللہم انا اعوذ بک من الهم والحزر فاعوذ بک من الجمن والمخلق فاعوذ بک من غلبة الدین وقار الرجال فاعوذ بک من غلبة الدین وقار الرجال فاعوذ بک من غلبة الدین وقار الرجال لا الہ الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس يوم الاريب فيه ان الله لا يحرف المعاد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقن عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته فما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادين الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عننا سيئاتنا وتوفنا مع البرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على عسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تغرف المعاد رب جعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدج واليوم منين يوم يقوم الحساب ربنا ولا تحمل علينا اصرص كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ یا رحم الروحمین یا الہ العالمین یا خالق یا مالک یا رزق یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گنوں کو معاف فرما یا اللہ یا رحم الروحمین ہم نے جتنے گناہ کی ہیں ہم نے جان پوش کر کی ہیں ہم نے بھول کر کی ہیں دن کو کیے رات کو کیے اندھیرے میں کیے روشنی میں کیے یا اللہ چھوٹے بڑے سب بنہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ یا رحم الروحمین جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں عصبتالوں میں ہیں یا اللہ تمام کو صیحت زندگی نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمان کو شفائے کاملا عجلا مستمیق و عذا فرما یا اللہ یا رحم الروحمین جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ یا رحم الروحمین حضرت عدم علی الصلاة والسلام سے لے کر آجتا جتنے مارد مسلمان بچے بچیاں نوجوان بڑے بیبیاں اس دنیا درخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ یا رحم الروحمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما یا اللہ یا رحم الروحمین ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں دوبے ہوئے زلت میں ہیں یا اللہ پھر بھی تیری محبوب کی امت سے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ یا رحم الروحمین ہم نادے میں ہیں ہم شرب شار ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ یا رحم الروحمین جتنے مسلمان ہمارے مسلمان یا اللہ ہمارے ملک میں یا غیر ملک میں یہاں کہیں بھی یا اللہ پریشان حالیں تمام کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی نیک یا ضروری حجات کو قرآ فرما یا اللہ یا رحم و رحم جتنے مسلمان یا اللہ اندرون ملک یا غیرون ملک یا اللہ ظالم کے پنجے میں ہیں یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات اگا فرما یا اللہ یا ارحمار رحمین یا الہ العالمین ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں خواری جوریاں پھلا کے بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری جوریم کو بھر دے یا اللہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے مہرمزان یا اللہ کتنا فزیرت والا مہینہ ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے بریشان والا مہینہ ہے یا اللہ یا رحمار رحمین یہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے یا اللہ ہمیں مہمان کی قدر کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ اس کا پورا حق ادا کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمار رحمین ہمارے روزوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری نماز تراوی کو اپنی بارگاہ دے اندر منظوروں کو قبول فرما یا اللہ تسبیحات کلمان زکر ازقار جتنے مسلمان کر رہے ہیں یا اللہ سب께 قبول فرما یا اللہ یا رحمہ رحمہ جتنے مسلمان عمرے کو گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھئی حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ یا رحمہ رحمہ ان تعافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما یا اللہ ہماری مسلمان بھئی بھین یا اللہ جتنے مسلمان اس دعا میں شامل ہیں یا اللہ تمام کی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے دوستوں نے عزیز و عقارب نے جتنے دوستوں نے یا اللہ دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ ان کے ضروری نیک جائز حجات کو پورا فرما یا اللہ یا رحمہ رحمی ہمیں روزگاروں کو رسک حلال نصیب فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نارینا اولاداتا فرما یا اللہ یا رحمہ رحمین یا اللہ ہمیں شہادت والی مولن نصیب فرما یا آپ نے پیارے حبیب بیٹھے مدنی کریم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں بے عمل کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمہ رحمین ہم سے وہی کام کروا جہاں تو راضی تیرا حبیب راضی یا اللہ ہمیں شریک شر سے محفوظ فرما حسد سے محفوظ فرما شیطان کے بار سے محفوظ فرما یا اللہ شیطان کے پنجے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ تعافیت والا معاملہ فرما یا اللہ یا رحمہ رحمین ہمارے گھر محفوظ فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں حسبتاروں میں ہیں یا اللہ سب کو صیحت کاملہ عجلہ مستمید و عطا فرما یا اللہ یارحم الرحمن جتنے مسلمان بھئی یا اللہ جید میں ہیں یا اللہ قیدی ہیں یا اللہ دون کے لئے کے اسوا قیدہ فرما یا اللہ ہماری نماز کو قبول فرما یا اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی طفیقہ سے فرما یا اللہ ہمیں موز سے پہلے 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 یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما یا اللہ یا رحم الرحمین قبر کی سختی سے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ میدان معاشر کی گرمی سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو پیارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ جو کشمان گائے وہ بھی عدا فرما جو نہیں معصد ہے یا اللہ آپ کی خزانہ میں کمی نہیں ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما صلی اللہ تعالی محمد وعلا آلہ واصحابی وآلہ بینی اجمعین برحمتک یا ارحم آج کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اپنے مزبان حافظ محمد اقبال کو اجازہ دیجئے کر انشاءاللہ نائے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے